بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم مزمز وستنشق وغسل وجہه وزراعیه فأفاز على رأسه سلاسا ثم أفاز على سائر جسده ثم تنحا فغسل رجلیه قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن ام سلمة وجابر وابی سعید وچبیر بن متعم وابی حریرت عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يغتسل من الجنابت بدأ بغسل یدیه قبل ان يدخلهما الاناء ثم يغسل فرجه ویتوضع وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحسی على رأسه سلاس حسیات قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح هذا الذي اختاره اہل العلم في الغسل من الجنابت انه يتوضع وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه سلاس مرات ثم يفیز الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه وَلَعْمَلُ عَلَى هَذَا إِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالُوا إِنَّ الْغَمْسَ اِنْ اِنْ غَمَسَ الْجِنُوبُ فِي الْمَاءُ وَلَمْ يَتَوَضَّ أَجْزَعَهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقِ یہ باب غسل جنابت کے سلسلے میں ہے باب اگرچہ غسل جنابت کے سلسلے میں ہے کہ جنابت کا غسل کس طرح سے کیا جائے گا لیکن طریقہ ہر غسل کا یہی ہونا چاہیے جنابت کا غسل ہو یا تھندک حاصل کرنے کے لیے غسل ہو غسل تبرید جسی کہا جاتا ہے تو ہر قسم کے غسل کے لیے وہی طریقہ ہونا چاہیے جو جنابت کا غسل ہے ہر غسل اسی طریقے پر کرنا چاہیے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے ترجمت الباب میں جنابت کی جو تخصیص ہے یہ صرف برائے احتمام لِل احتمام جو ہے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے صرف احتمام کی وجہ سے ہے جنابت کا غسل چونکہ واجب اور فرض ہے اس لیے ایسا طریقہ سنت پر اس کا طریقہ سنت کے اوپر ہونا ضروری ہے طریقہ غسل یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے گھٹوں تک سب سے پہلا کام کہ گھٹوں تک ہاتھ دھویا جائے دوسرا کام اپنی شرمگاہ دھوئے فرض کو دھوئے آگے کی بھی اور پیچھے کی بھی اگرچہ ناپا کی نہیں ہے پھر بھی دھولے کیونکہ محل جگہ گندگی کا ہے تیسرے نمبر میں کام یہ ہے کہ نماز والا وضو کرے نماز والا وضو کرے تو پیروں کے دھونے کے سلسلے میں کچھ حضرات کی راہ یہ ہے کہ دھولے مکمل وضو کرے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں پیر کا استثناء نہیں ہے آپ جو روایت فرماتی ہیں اس میں آپ نے پیر کا استثناء نہیں فرمایا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں پیر کا استثناء ہے اس میں تعویل ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضو تو فرما لیا مگر بعد میں جو پیر دھویا وہ وضو کا نہیں تھا بلکہ غصل کا تھا یہ تعویل ہو سکتی ہے مگر اکثر احناف کی راہ یہ ہے کہ اگر پانی جمتا ہو جیسا کہ اس کے پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ گسل خانے میں اگر پانی جمتا ہے تو اس وقت میں پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے اور جب پانی نہیں جمتا ہے تو پیر دھولے تو مؤخر کرے پانی اگر جمتا ہے تو پیر دھونے کو مؤخر کرے ورنہ نہیں چوتھا کام یہ ہے کہ سر میں اگر زیادہ بال ہے تو بالوں کی جڑوں کو تر کرے یہی حال ڈاڑھی کا بھی ہے اور پانچوں کام یہ ہے کہ اس کے بعد پورے بدن میں پانی بہائے تین مرتبہ اب اتنے کام کر لینے سے غسل مکمل ہو گیا اگر کسی نے غوتہ لگایا یا سارا جسم بارش کی وجہ سے بھیگ گیا تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علی اور امام مزنی رحمت اللہ علی کے علاوہ غسل کا تحقق ہو گیا ان دونوں کے نزدیک چونکہ حضرت امام مالک کے نزدیک اور حضرت امام مزنی کے نزدیک چونکہ دلک ضروری ہے فرض ہے اس کے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے تو اس بارے میں بحث بھی ہو چکی ہے لہٰذا ان کے نزدیک سارے جسم کے بھیگ جانے سے یا غوتہ لگا دینے سے ان کے نزدیک غسل کا تحقق نہیں ہوگا یوشریبو کا جو لفظ آیا ہے حدیث شریف میں یہ بابی تفیل سے بھی ہے اور بابی افعال سے بھی ہے یوشریبو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یوشریبو بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس کا معنی بالوں کے جڑوں کو بھیگانا ہے تر کرنا ہے یعنی پانی پلانا ہے اس سلسلے میں اتفاق ہے کہ غسل کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غسل کے زمن میں جو وضو ہو گیا بس وہی وضو اس کے لئے کافی ہے دوبارہ اس کے لئے وضو کرنا نہیں ہے تبرانی کی ایک روایت میں وعید آئی ہے لیکن اگر نہاتے نہاتے وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے دوسرا مسئلہ اگر غسل میں وضو نہیں کیا تو غسل کے بعد وضو ضروری نہیں غسل کے زمن میں وضو ہو گیا اب نماز پڑھ سکتا ہے تو اب اس پر اعتراض ہے جب غسل کے زمن میں وضو کا تحقق ہو جاتا ہے تو شروع میں وضو کرنا کی کیا حکمت ہے کیونکہ غسل کے زمن میں تو وضو کا تحقق ہو جاتا ہے اب ابتداء میں اور شروع میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں اقل یہ کہتی ہے اس میں کون سی حکمت ہے جواب یہ ہے کہ غسل سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی حکمت دوسری ہے ایک حکمت یہ ہے کہ جب جمع کے بعد غسل کیا جا رہا ہو تو اگر پہلے سے وضو نہیں کیا جائے گا تو ریاکشن کا خطرہ ہے کیونکہ جمع کے بعد بدن کا اوپری سطح گرم ہو جاتا ہے اگر وضو نہیں کیا جائے تو اس کی گرمی کو دور اگر نہیں کیا جائے تو بڑی خرابی ہے یہ حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے تو اس وضو کا تعلق نماز سے نہیں ہے ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سنت ہے کیونکہ حدیث میں آگیا ہے یا توز یتوزعو وضو اہو لسلاح کہ وہ نماز کے لئے جس طرح سے وضو کرتا ہے تو وہاں نماز پڑھنے کے لئے وضو نہیں بلکہ وہاں اتنا بتانا ہے کہ جس طرح سے مکمل طور پر وہ اسی طرح سے وضو کرے جیسے نماز کے لئے وضو کرتا ہے اس میں بہت ساری حکمت ہیں ایک حکمت کا تذکرہ تو ہوا دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ وضو میں جب انگلی میں جب ہاتھ دھوتا ہے تو جب پوروے میں ترہہٹ آتی ہے تو اس ترہہٹ کی وجہ سے اس میں تھنڈک کی وجہ سے پورے ہاتھ کا اندرونی تر ہو جاتا ہے یعنی تھنڈک محسوس کرنے لگتا ہے تھنڈ ہو جاتا ہے اسی طرح سے جب پیر کی انگلیوں میں پانی پڑتا ہے پیر کی انگلیاں تر ہوتی ہیں تو پورا پیر پورا قدم اور اس کے اوپر کا حصہ بھی اس کی وجہ سے وہ تھنڈک محسوس کرتا ہے یعنی پورے جسم میں تھنڈک آ جاتی ہے چہرہ دوتے وقت بھی پورے جسم میں تھنڈک آ جاتی ہے تو یہ ایک بڑی حکمت ہے کہ تھنڈک حاصل کیے بغیر اچانک اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے کیونکہ اگر وہ وضو نہیں کیا جائے گا اچانک اس کے اوپر پانی ڈالا جائے گا تو جو گرمہت جیمہ کی وجہ سے جو اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کیا ہے اس کی وجہ سے پورے بدن میں جو گرمہت آ گئی ہے اچانک اس میں اگر تھنڈک پڑ جاتی ہے بغیر وضو کیے ہوئے اگر فوراً اپنے جسنگ پر پانی ڈال دیتا ہے تو اس کے لئے بڑی خرابی ہے صحت کے لئے بھی بڑی خرابی ہے اور بیماریوں کا خطرہ بھی ہے اس لئے یہ سب حکمتیں ہیں تو ان حکمتوں کی وجہ سے وہاں پہلے غصر سے پہلے وضو کرنے کو شریعت نے کہا ہے اللہ عالمین السلام آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں